اسلام علیکم آج کی ویڈیو زوم ایپ کے مطلق ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے زوم ایپ کو انسٹال کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے اوپر ورکنگ کی جاتی ہے زوم ایپ آج کافی زیادہ یوز ہو رہی ہے سپیشلی فور میٹنگ اور آن لائن کلاسز کے لیے چاہے وہ سکول کی ہوں کالوجیز کی یا یونیورسٹیز کی تو آج موبائل کے اوپر اور لائپ ٹاپ کے اوپر دونوں پہ ہم چیک کریں گے کیسے اسے انسٹال کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے اوپر ورکنگ کی جاتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنے بروزر میں آکے زوم ایپ فور پی سی اس کو سرچ کریں گے ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس جو لنک آ رہا ہے اسی پہ کلک کریں گے ہم یہ آپ نے دیکھا ہے یہ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اسی طرح ہم موبائل کے اوپر پلے سٹور میں جائیں گے پلے سٹور میں ہم زوم ایپ کو انسٹال کریں گے موبائل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ سکرین پہ موبائل میں انسٹال ہونا شروع ہو گئی ہے لیپ ٹاپ میں میں نے آرڈی اس کو ڈانلوڈ کروا رکھا ہے یہ لیکن آپ کو دکھانے کے لیے کیسے اور کہاں سے اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی جی یہ دیکھئے کمپیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اوپن کریں گے انسٹال ہونا شروع ہو گئی ہے چھوٹا سا سافٹ ویر ہے ایزیلی ہو جاتا ہے موبائل میں بھی کمپلیٹ ہونے والا جی اگر تو آپ نے جائن میٹنگ کرنا ہے تو ہمارے پاس میٹنگ کی آلڈی اور پاسورڈ ہونا چاہیے اور اگر ہم میٹنگ کال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے سائن ان کرنا پڑے گا سائن ان کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس گوگل کا لاغ ان ہے اس میں تو اس سے آپ کر سکتے ہیں یا فیس بک کے لاغ ان سے اگر دونوں نہیں ہے تو آپ نیا اس میں کریٹ کر سکتے ہیں تو میرے پاس سے گوگل کا لاغ ان اس میں ایڈ ہے اسی سے میں لاغ ان کروں گا موبائل میں بھی کمپلیٹ ہو گیا اسے بھی اپن کریں گے جی میں اسی سے کرنا چاہوں گا موبائل میں بھی کمپلیٹ ہوگا 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 ہم تو یہ ہمارے پاس میٹنگ کے لیے جو آئی ڈی آ رہی ہے یہ والی ہے اس کو اگر آپ نے کسی گروپ میں بچوانا ہے تو آپ کوپی انویٹیشن کریں گے تو یہ آپ کی کوپی ہوگے آپ کی آئی ڈی اور پاسورڈ سینڈ ہو جائے گا جیسا کہ اب میں ادھر سے فارورڈ کرتا ہوں آپ کو ٹیکسٹ ٹیکسٹ ڈاکومنٹ میں آپ کو سیو کروا کے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہمارا میٹنگ آئی ڈی اور پاسورڈ کی ریٹ ہوگا یہ ہمارا میٹنگ آئی ڈی ہے یہ والا اور یہ میٹنگ پاسورڈ ہے اگر آپ دیکھ سکیں موبائل سکرین پہ میں اس کو میٹنگ کو جائن کرنا چاہتا ہوں تو جائن میٹنگ بھی آ کے ادھر اپنا نام لکھوں گا کس نام سے کروانا چاہا رہا ہوں میٹنگ میٹنگ میں کس نیم میرا کون سا نیم شو ہو اس میں یہ میٹنگ آئی ڈی لکھوں گا ادھر 267 542 880 جائن میٹنگ میٹنگ پاسورڈ کی لیے کال کہہ رہا ہے مجھے میٹنگ پاسورڈ ہے میٹنگ پاسورڈ ہے میرا 4 میٹنگ دی لیکھا چاہتا ہو اوکے کیا میں نے یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹارٹ میٹنگ میں نے کیا جوائن وید کمپیوٹر آوڈیو آٹومیٹکلی جوائن آوڈیو بائی کمپیوٹر جوائنی گا میٹنگ اگر اس کے اوپر چیک لگاؤں گا تو جب میٹنگ جوائن ہو جائے گی پارٹی سپینٹس میں آ جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ آوڈیو کو آن کر دے گا یہ موبائل سے میں نے ایڈی پاسٹورٹ کو سیو کروایا تو یہ مجھے ادھر کمپیوٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لابٹوپ پہ یہ مجھے ایڈمیٹ کا میسیج آیا رہا ایڈمیٹ اوکے کروں گا ان کو موبائل پہ آپ دیکھ رہے ہیں کنیکٹ ہو گیا ہوا ہے یہ آپ کو میں ایزا واؤس یا ایزا ٹیچر ایک سیڈ پہ دکھا رہا ہوں دوسری سیڈ پہ ایزا کلائنٹ یا پھر ایزا سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو جوائن کرنا ہے یہ اگر آپ نیچے دیکھ سکیں تو میوٹ کی اپشن ہے ہمارے پاس سیکنڈ ہمارے پاس ہا رہا ہے اگر آپ ویڈیو میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آن کر سکتے ہیں ادھر پارٹیسپینٹ بتائے گا پارٹیسپینٹ کتنے ہیں آپ کے اور اس کو اگر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں آپ تو ریکارڈ کی اپشن آپ کے پاس ہا رہی ہے اگر اب ایزا ٹیچر آپ کام کر رہے ہیں تو شیئر سکرین آپ کر سکتے ہیں سکرین شیئر کریں گے ادھر سے آپ سٹارٹ شیئر کے پر آئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کے اوپر کہ سسٹم کی سکرین جاؤ شیئر ہونا شروع ہو گئی ہے اگر اسے انڈ کرنا ہے تو ادھر سے میں اس کو انڈ کر سکتا ہوں پاؤس کی اپشن ہے ہمارے پاس یہ سٹاپ کر دیا اور اگر آپ ایزا سٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں میٹنگ جوائن کی ہوئی ہے اور آپ اپنی ونڈو سکرین شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ادھر سے آپ کو پرمیشن دی جائے گی آپ سسٹم پر دیکھ سکتے ہیں پہلے تھی ادھر ملٹی ملٹیپل پارٹیسپنٹ کی اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو پھر ادھر سے آپ شیئر کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ شیئر نہیں کر سکتے یہ دیکھیں ملٹی کے اوپر چیک لگانے سے پہلے کہتا ہے کہ ہوسٹ ڈیسیبل اگر میں اس کو اکی کرتا ہوں اور ادھر سے ملٹیپل کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں تو پھر آپ دیکھئے گا پھر آپ کی موبائل جو ہے سکرین جو وہ بھی شیئر ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کی سکرین جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہے اور سٹاپ شیئرنگ کے اوپر کریں گے تو بند ہو جائے گی بہت ہی آسان سا طریقہ اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے آپ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر سمجھ آئیے اچھا لگا ہے طریقہ تو پلیز شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ